سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کا سبق نمبر 33 43 جس کا عنوان ہے لوکی یعنی قدو کے فوائد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا تذکرہ ہے حدیث پاک میں چنانچہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی یعنی قدو بہت پسند تھی ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ میں ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر 240 میں حضرت جابر ابن تاریق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو قدو رکھا ہوا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکی ہے اس سے سالن میں اضافہ کیا جائے ایک روایت میں ہے کہ لوکی کے ٹکڑے کٹے رکھے تھے حضرت دابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر یہ لوکی لازم ہے یہ دماغ کو قوت دیتی ہے ایک اور حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے فرماتے ہیں کہ لوکی کھاؤ اگر اس سے زیادہ کوئی نافع درخت ہوتا تو اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام پر اسی کو اگاتے اگر تم میں کوئی شوربہ بنائے تو اس میں لوکی کا اضافہ کرے یہ آقل اور دماغ کو قوی کرتی ہے طاقت دیتی ہے تو یہ دماغ کی کمزوری کا بہترین علاج بھی ہے اور کھانے میں لذیذ بھی ہے خریدنے میں سسکی بھی ہے اور ان سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اس نیت سے آدمی اسے استعمال کرے ایک اور حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی میں بھی آپ کے ساتھ تھا اس نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں لوکی تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب پیالے کے اطراف سے لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فہمارہ رہے تھے کھا رہے تھے اس وقت سے لوکی سے مجھے بھی رغبت ہو گئی اس لئے کہ نبی کو جس چیز سے رغبت ہے مجھے بھی اسی چیز سے رغبت ہے ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے عقل میں زیادت ہی ہوتی ہے اور اس میں ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرورش اسی درخ کے بیل کے نیچے کی ہے نید اس حدیث سے معلوم ہو یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے سے کم تر کی دعوت بھی قبول کر لینی چاہیے ایسا نہیں کہ صرف امیروں کی دعوت میں ہم جائیں گے مالداروں کی دعوت میں جائیں گے کہ جس دعوت میں زیادہ اخصام ہو وہاں جائیں گے زیادہ امدہ کھانا ہو لذیذ ہو وہاں جائیں گے درسی ایک معمولی کام کرنے والا معمولی دعوت اس نے کی قدو کا شوربہ اس نے کھلایا اندازہ لگائیں کتنا امیر ہوگا ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اس کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اس میں کسی قسم کا آر محسوس نہیں کرنا چاہیے نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی آت کے سبق سے کہ لوکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غزہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نگاہ کو بھی تیز کرتی ہے دماغ کو تر رکھتی ہے دل کو نرم کرتی ہے آخر یہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں اللہ کی زیادہ ڈالو یہ غمگین دل کو طاقت پہنچاتا ہے علاقات کے سبق کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب قامل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ